باتیں بنائیے اور پیسہ کمائیے لاکھوں روپے بنائیے پوڈکاسٹ 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 یہ ہے کیا آخر پوڈکاسٹ بھوستہ کا آنے والا میڈیا جہاں ہجاروں لوگ لاکھوں لوگ اپنی بات کہیں گے اور پوری دنیا سنے گی پوڈکاسٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنا ریڈیو اسٹیسن یا ریڈیو پورام یا ویڈیو پورام بھی کہہ سکتے ہیں جو لوڈ ہو سکتا ہو جو ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہو اب تک آپ نے یوٹیوب دیکھا ہوگا سنا ہوگا جو یوٹیوبر ہوتے ہیں انہیں کافی پیسہ ملتا ہے اور اپنی بات وہ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں اسی کا ایڈوانس ورڈن ہے آپ کا خود کا ایف ایم ریڈیو اسٹیسن یعنی آپ ایک آرڈیو بنائیں گے اپنی بات کہیں گے اس بات کو ریکارڈ کریں گے یا اس کو لائیو کریں گے یا اپنے موبائل سے لائیو اس کو بڑکاسٹ کریں گے اور اس کو پوری دنیا جب چاہے جیسے چاہے گاڑی میں چلتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے نازتے ہوئے گاہتے ہوئے گھومتے ہوئے چلتے ہوئے کہیں پر بھی سن سکتی ہے انٹرنیٹ کے تھوڑ اس کو پوری دنیا سروس بولتے ہیں دراصل یہ بہت تیزی سے فیمس ہونے والی سروس ہے جو اب بہت تیزی سے بڑھتی جا رہے ہیں آپ نے اگر سنا ہوگا ایپل پوری دنیا اب تو گوگل پوری دنیا تو یہاں تک پہنچے کیسے یہاں تک اپنا آرڈیو کیسے ڈالیں کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی سروس ہے جو اپنا کوئی دھم کی بات بودھ کی بات ڈاکٹر امبیٹکر کی بات یا جو اپنا کوئی بھی ایسی جانکاری جو لوگوں تک لا پہنچا سکتی ہے وہ جانکاری دینے کی بات یا کوئی ایجوکیشن کوئی پڑھائی کوئی لکھائی کوئی گانا کوئی گیت کوئی سنگیت یعنی کوئی بھی ایسی بات جو بول کر بتائی جا سکتی ہے سمجھائی جا سکتی ہے یا گا کر بجا کر بتائی جا سکتی ہے یا سمجھائی جا سکتی ہے وہ ساری باتیں پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے پورٹ کارس سروس بھویس سے کی سروس ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو آگے جو سٹیپ بتا رہا ہوں آپ انہیں فالو کیجئے اس میں آپ کو بہت سارا پیسہ بھی ملے گا بھارت میں اگر بھی پیسہ نہیں ملتا ہے مگر امریکہ کے اندھاگر پورٹ کارس سروس میں آپ جاتے ہیں تو وہاں جتنے لوگ سنتے ہیں اس کے حساب سے وہاں پیسہ بھی ملتا ہے جیسے یوٹیوبر کو ملتا ہے یہ بہت سمپل سا بہت سادرن ہے اس کو آپ چلتے چلتے بھی لوڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک آرڈیو کا اسٹوڈیو بنا کے باقاعدہ کر سکتے ہیں اس میں بڑی ساری سہولیتیں ہیں بیک گراؤنڈ میوجک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپسن ہے ٹرم بھی کر سکتے ہیں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اس لیے اس سروس پہ ان سبھی لوگوں کو آنا چاہیے جو بھاشن دیتے ہیں یا جو دیس نہ دیتے ہیں یا جو دھم کو سکاتے ہیں یا جو ڈاکٹر امیڈکر کی بات بتاتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا جو ٹیچر ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ سماج کا سوسائٹی کا ان کے لوگوں کا دنیا کا کچھ بھلا ہو جائے اگر ان کے پاس جانکاری ہے ان تک پہنچ جائے تو اگلے سٹیپ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے میمبر بنتے ہیں اور کیسے یہ موبائل سے بھی چلتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولیں یا موبائل کھولیں اور اس کے گوگل میں جائیں گوگل میں جا کر وہاں پر اینکر اینکر وہی ہے جو کوئی اینکرنگ کرتا ہے جہاں کوئی کریکرم ہوتا ہے یا جو لنگڑ جس کو بولتے ہیں اس کو انگلیس میں اینکر بولتے ہیں اینکر ٹائپ کریں اینکر کے بعد پاڈکاسٹ ٹائپ کریں اینکر پاڈکاسٹ جب آپ اینکر پاڈکاسٹ گوگل پر ٹائپ کریں گے اور اس کو کلک کریں گے بارڈ کاشٹ کی ایک سائٹ کھلے گی یعنی کہ وہاں تین چار اوپسن آئیں گے ان تین چار اوپسن میں جو پہلا اوپسن ہے www.anchor.fm اس میں جو سٹارٹ لکھا ہوا ہے وہاں جا کر آپ کلک کریں گے کلک کرتے ہی اینکر کی سائٹ کھل جائے گی کیونکہ میرا یہاں بنا ہوا ہے ایکاؤنٹ پہلے سے اس لیے اینکر کی سائٹ کھلتے ہی میرا ایکاؤنٹ کھل جاتا ہے سدھی دار سنگھ والا یہ شو کرتا ہے کہ 373 پلیز ہوئے ہیں یعنی کہ اب تک جو لوگوں نے سنا ہے 373 بار سنا ہے ایسٹی میٹڈ آرڈینس تین ہے اور یونیک لسٹنرز 14 ہے کرنٹ بیلینس میرا یعنی 0 ڈالر ہے ابھی بھارت میں پیسے نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ تو اس لیے جو بیلینس آتا ہے وہ 0 آتا ہے سائٹ پہ نیچے جائیں گے تو آپ کو پوڈ کارٹ کا پرفرمنس دکھائی دے گا کس ڈیٹ میں کتنے لوگوں نے سنا اور جب نیچے جائیں گے آگے جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا کہ آپ کی کون کون سی آڈیو ہیں کون کون سے آپ کے کایٹرم جو آپ نے لگائے تھے وہ سنیں اس کے بعد اور نیچے جائیں گے تو پتہ چلے گا کس کنٹری کے کتنے لوگ سن رہے ہیں کتنے پرسنٹ سن رہے ہیں اس کے بعد نیچے جائیں گے تو جینڈر بتائے گا کہ میل کتنے سن رہے ہیں اور فیمل کتنے سن رہے ہیں یہ ساری جانکاری وہاں آپ کو گریفکس میں پوری پوری ملے گی اس کے بعد آپ نیو ایپیسوڈ لانچ کریں گے یعنی کہ جب یہ سائٹ آپ بنا لیں گے تو نیو ایپیسوڈ لانچ کریں گے تو چار اپسن وہاں آتے ہیں ایک ریکارڈ کا ایک لائیبریری کا ایک میسیز کا تو ریکارڈ والے میں جو آل لیڈی ریکارڈڈ ہے جو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے جیسے یہاں ہے سٹارٹ ریکارڈنگ ناؤ یعنی کہ آپ لائیب بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں لائیب ریکارڈ کرنے کے لیے آپ جیسے ہی پڈنٹ دبائیں گے تو آپ کا لائیب ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گا لائیبریری میں سارے اپسن آتے ہیں اور نیچے اگر آپ جائیں گے تو ایک میوجک ایڈ کرنے کا پروگرام بھی آتا ہے یعنی کہ آپ بیکگراؤنڈ میوجک بھی اس میں لوڈ کر سکتے ہیں آسانی سے اس طرح سے جب اس میں ایکاؤنٹ بناتے ہیں تو ایکاؤنٹ بنانے کے بعد میں یہ سارے کا سارے آپسن اس میں اپنے آپ آتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد میں پھر یہ پوست آیا کہ اس کا ٹائٹل کیا ڈالنا ہے ایپیسوڈ کا نمبر کیا ہے سیریل نمبر کیا ہے وہ سارے پوچھنے کے بعد میں آپ اس کو اوکے کر دیں گے سیپ کر دیں گے تو یہ ڈاؤنڈوڈ ہو جاتا ہے یا آپ کو جس ڈیٹ پر بھی یہ پوبلش کرنا ہے وہ سارا ڈاٹا یہ پوچھتا ہے آپ اس میں ایڈوانس میں لوڈ کر سکتے ہیں یہ سارے آپسن اس میں آتے ہیں کہ آپ کو اپنی آڈیو یا آپ نے جو بات اس میں ریکارڈ کیا ہے وہ کب لوگوں کو پوبلش کرنی ہے براڈکارٹ کرنی ہے کب ان کو سنانی ہے کب اس کو اوپن کرنی ہے ڈیٹ ٹائم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں بہت سارے سائٹ میں آپسن ہیں اور یہ سائٹ پوری پوری فری ہے یہ سائٹ جیسے ہی آپ اس پر لوڈ کرتے ہیں انکر پر تو یہ انکر بریکر گوگل پوڈکاسٹ ایپل پوڈکاسٹ پوکٹ کاسٹ ریڈیو پبلک یا سپورٹی فائی یا جو آپ کو کہیں کاسٹ باکس میں یا اوبر کاسٹ میں کہیں دینا ہے تو یہ آٹومیٹک سب تک پہنچا دیتا ہے یعنی اس پلیٹ فارم کی ایک خاص بات ہے کہ آپ صرف یہاں ڈاؤنلوڈ کریں گے اپنی آڈیو اپنی بات لائب یا ریکارڈ اور یہ سب کو لنک بھیج دیتا ہے کوئی بھی ویکتی پوری ورڈ میں کہیں سے بھی کھول سکتا ہے جیسے یہ میری ویڈیو یہاں ریکارڈ ہیں دھمپد 122 یا کیچر سے کیچر ساف کرنا تو کوئی بھی ویکتی اگر سدھی راسنگ پوڈکاسٹ کھولے گا یا کہیں سرچ کرے گا کیچر سے کیچر کوئی ٹائٹس سرچ کرے گا یا دھمپد 122 پوڈکاسٹ میں سرچ کرے گا تو میرا اس کو جو آڈیو ہے وہ مل جائے گی اور وہ اپنے گاڑی میں چلاتا ہوا گھر میں ریڈیو پہ موبائل پہ کہیں بھی سن سکتا ہے اس کی ایک ویب سائٹ بھی ہے جو wordpress.com کے نام سے ہے آپ چاہے تو اس کے میمبر بھی بن سکتے ہیں جیسے یہ میرا ایکاؤنٹ یہاں سو ہو رہا ہے تو اس میں آپ اپنا فوٹو لگا سکتے ہیں یا جو بھی آپ لگانا چاہیں وہ اس میں لگا سکتے ہیں جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں view public site میں آپ جائیں گے تو آپ کو ایسا کر کے دکھائی دے گا جہاں پر جو فوٹو آپ نے لگایا ہے وہ جو نام آپ نے چوز کیا ہے اپنے چینل کا وہ اور نیچے where to listen یعنی کہاں کہاں سن سکتے ہیں کہاں کہاں یہ publish ہوتی ہے وہ سارا ہے جیسے یہاں apple podcast ہے breaker ہے یا google podcast ہے یا rss ہے یا spotify ہے وہ سارے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری audios پڑی ہوئی ہیں ساری ساری کسی بھی audio پہ جو click کریں گے وہ وہاں run کرنی شروع ہو جائے گی وہاں play ہونی شروع ہو جائے گی اس لیے اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو یہ free of cost ہے اس میں کوئی پیسہ لگتا نہیں ہے بلکہ اس میں پیسہ اور ملتا ہے جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے اس میں پیسے ملنے اور بھی زیادہ شروع ہو جائیں گے آپ اس کو try کریں گے آپ اس میں اپنی بات load کریں گے آپ اس میں اپنا time اپنا ویڈیو ڈالیں گے تو ایک سمیں آئے گا جب آپ کو بہت اچھا اس میں gain ملے گا لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ اس کو سنیں گے اور آپ کو پیسہ بھی ملے گا یہ ابھی تک یہاں بھارت کے اندر بہت کم لوگ یہاں تک پہنچیں کیونکہ بھارت میں ویڈیو کا یوٹیوب کا یا فیس بک کا زیادہ چلتا ہے مگر آنے والے سمیں کا میڈیا یہی ہے کیونکہ لوگ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے آرڈیو کے لیے صرف سننا پڑتا ہے آرڈیو کو آدمی کسی بھی سمیں کام کرتے ہوئے سن سکتا ہے جبکہ ویڈیو میں سارے کام روک کر اس کو ویڈیو بھی دیکھنی پڑتی ہے جن کے پاس ایسا کنٹینٹ ہے جو صرف اپنے بھاشن ہیں یا جو اپنی بات ہے یا اپنی اجوکیسن ہے یا جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ گانا چاہتے ہیں کچھ سنانا چاہتے ہیں کوئی قویتہ ہے کوئی پارٹ ہے تو وہ یہاں ڈال سکتے ہیں آپ اس پر انڈین میوژک پوری دنیا کا میوژک کوئی سا بھی میوژک سن سکتے ہیں یا بہت سارا میوژک یہاں پڑھا رہتا ہے یعنی کہ آپ لوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس پر سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اس لیے اس کے میمبر بننے کے لیے یا اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو سیدھے سیدھے گوگل جانا ہے اینکر کھولنا ہے اور جو فارمٹیز ہیں میل کی ای میل کی وہ کلک کرنی ہے آپ کا ایکاؤنٹ بن کے تیار ہے آپ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے آڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھے بیٹھے اس کو پبلش کر سکتے ہیں جیسے ہی وہ پبلش ہوگی ویسے ہی وہ یہاں فریم میں آ جائے گی اور پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کچھ لوڈ کیا ہے جس کو سننا ہوگا وہ سن لے گا اس لیے سبھی لوگ جو بھی میڈیا میں انٹریسٹ رکھتے ہیں یا اپنی بات کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں وہ سبھی لوگ اس پلیٹ فارم کو یوز کریں یہ فری ہے فری آف کاشٹ ہے کوئی پیسہ اس میں لگتا نہیں یہ آن لائن کہیں سے بھی اس میں لوڈ ہو سکتا ہے لائی بھی ہو سکتا ہے ریکارڈی بھی ہو سکتا ہے دھنے بات تیم ٹونٹی ٹو پر سبھی ویڈیو بک کوپی رائٹ فری ہے آپ اپنے پورٹل پر اپنے یوٹیوب پر اپنے فیس بک پر یا کسی بھی جو بھی ایپ ہے اس پر آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کر تیم ٹونٹی ٹو سے یا فیس بک سے یا میرے پیج سے کہیں سے بھی کوئی بھی ویڈیو لے سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنے نام کا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنی کمنٹ رکھ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ لے سکتے ہیں اس کا پرنٹ میٹیل بھی بنا سکتے ہیں اس کو کسی بھی بھاسہ میں آپ بدل سکتے ہیں اس کا آوڈیو چینج کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو لے سکتے ہیں آپ جیسے بھی چاہیں ٹیم ٹونٹی ٹو کی کسی بھی ویڈیو کا یا ساری ویڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمیسا کوپی رائٹ فری تھی اور ہمیسا کوپی رائٹ فری رہیں گے ہمارا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ مہا پرسوں کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو ہم سر بحثہ میں عام بحثہ میں آپ تک پہنچا دیتے ہیں اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بحثہ میں بدل کے یا ایسا کا ایسا شیئر کر کے یا اس کو آگے بھیج کر یا اس کا لنک بھیج کر یا اس میں سے کوئی بحثہ بدل کر یا اس کو پرنٹ کر کر یا اس کو لوڈ کر کر یا ڈاؤن لوڈ کر کر یا اس کو ٹی وی میں بچوں کو دکھا کر یا کسی کو گفٹ کر کر جیسے بھی چاہیں ویسے اس کو آگے پہنچائیں دھم کی سیوہ سب سے بڑی سیوہ ہے کیونکہ دھم دان دھم کو دینا سب ہی دینے میں یعنی جتنا بھی ہم کسی کو دیتے ہیں دان دیتے ہیں ان میں سب سے بڑا مانا چاہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کسی ویڈیو میں کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیجئے ہم دوسرا ویڈیو بنا کر آپ کو بھیج دیں گے آپ دھم کی سیوہ میں ساہیک بنیں دھم آپ کو خوب لاب لاب دے گا دھم آپ کو لاب دے گا آپ دھم کو لاب دیں گے یہ دونوں انٹرچن ہے یہی دھم کی پراکرتک نیم ہے دھنے بات دھم سرین بچھا مو دھم سینم گچھا مو دھم سرین بچھا مو دھم سینم گچھا مو سنگم سرینم گچھا مو سنگم سرینم گچھا مو دھم تھیم پی بودھن سینم گچھا مو دھم تھیم پی بودھن سرینم گچھا مو دھم تھیم پی بودھن سینم 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 گچھا مو